موسیقی 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 ناظرین اکرام ہم نے دوسری نششتوں میں یہ بات سمجھ لی ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالی نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں انسانوں کے اندر بھی یہ جوڑا بنایا ہے مرد اور عورت کی شکل میں جوڑا کہتے ہیں دو چیزوں کے مجموعے کو ایک چیز کو جوڑا نہیں کہتے جوڑا کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں عملی طور پر دو چیزیں موجود ہیں اصل میں عورتوں کے تعلق سے ایک نعرہ دیا گیا ہے مساوات کا مساوات مرد و زن یعنی عورت اور مرد دونوں برابر ہیں بظاہر تو یہ بڑی اچھی چیز ہے لیکن اس کا جو مقصد ہے اور اس نعرے کے پیچھے جو تصور کام کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے مرد اور عورت برابر ہیں لیکن ان کے اندر فرق بھی ہے جسمانی اعتبار سے فرق ہے ذہنی اعتبار سے فرق ہے نفسیاتی اعتبار سے فرق ہے تب ہی تو دو سنفیں ہوئیں اگر جسمانی اعتبار ہی سے دیکھیں تو دونوں کے اندر بڑے فرق ہیں کوئی نہیں کہا سکتا کہ دونوں جسمانی اعتبار سے اقصہ ہیں قوت اور طاقت کے اعتبار سے آپ دیکھیں دونوں میں فرق نمائی ہے نفسیاتی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا دونوں کے اندر جب دو مخلوق ہیں تو وہ دو اسی لیے ہیں کہ دونوں میں کچھ فرق ہے اگر یہ فرق نہ ہوتا ہر اعتبار سے دونوں برابر ہوتے تو دو مخلوق یا دو سنفیں نہیں کہی جاتی جب اللہ تعالیٰ نے دو مخلوق پیدا کیے یہ دو سنفیں بنائیں انسانوں کی تو وہ انسانی ضرورت کو دیکھتے بھی بنائیں کہ بہت سے کام ایسے ہیں جو مردوں کے کرنے کے ہیں بہت سے کام ایسے ہیں جو عورتوں کے کرنے کی مردوں کو ان کے حیثیت کے اعتبار سے ان کے طاقت کے اعتبار سے ان کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور عورتوں کو ان کی طاقت اور ان کے خصوصیت کے اعتبار سے الگ ذمہ داری دی گئی ہیں اگر مساوات کا مطلب یہی ہے کہ ہر کام مرد بھی کرے عورت بھی کرے تو یہ صحیح نہیں ہے دونوں کی فیلڈ الگ الگ ہے دونوں کا جب مزاج الگ ہے دونوں کی نفسیات الگ ہے تو اسی طرح سے دونوں کا کام بھی الگ الگ ہے مساوات کا لفظ اصل میں یہی سے شبہ پیدا ہوتا ہے مساوات کا مطلب ہوتا ہے برابری یہاں مساوات کے بجائے اگر ہم انصاف کا لفظ استعمال کریں عدل کا لفظ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہوگا اس لئے کہ مساوات کا مطلب ہے کہ دو چیزیں ایک ساں برابر ہیں ان میں جو فرق ہے اس فرق کو ملہوز نہیں رکھا جاتا جبکہ انصاف یا عدل کے لفظ کے اندر یہ ہے کہ دو چیزوں میں برابری کے باوجود اس میں کچھ فرق ہے اس فرق کا اعتراف کیا جائے دو چیزیں ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے تو بڑی کو بڑا کہا جائے گا چھوٹی کو چھوٹا کہا جائے گا دو گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے ایک میں تھنڈا پانی ایک میں گرم پانی ہے تو تھنڈے والے پانی کو تھنڈا پانی کہا جائے گا گرم پانی کو گرم کہا جائے گا گرم پانی کو گرم کہنا اس کی توہین نہیں ہے اس کے ساتھ نائنصافی نہیں ہے تھنڈے پانی کو تھنڈا کرنا کہنا اس کی توہین یا اس کے ساتھ نائنصافی نہیں ہے نائنصافی تو یہ ہے کہ دونوں کو ایک کہا جائے پانی ہونے میں دونوں برابر ہیں لیکن یہ ٹھنڈا پانی ہے گرم پانی ہے یہ نیلا رنگ ہے یہ پیلا رنگ ہے رنگ دونوں ہیں لیکن یہ نیلا ہے یہ پیلا ہے تو نیلے کو نیلا کہا جائے گا پیلے کو پیلا کہا جائے گا تو اس طرح سے مرد کہا جائے گا عورت کو عورت کہا جائے گا اور صرف کہا ہی نہیں جائے گا بلکہ اس فرق کو دوسرے معاملات میں بھی ملہوز رکھا جائے گا اصل میں ہوا کیا کہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ یورپ کے اندر خاص طور سے مسیحی معاشرے میں عورت بڑے جبرد ظلم کا نشانہ بنی ہوئی تھی عورت کے ساتھ بڑی نائنصافیاں ہوتی تھی تو عورت کا دم گھٹ رہا تھا اس معاشرے کے اندر اور خاص بات یہ ہے کہ عورت کے ساتھ جتنی نائنصافی ہوتی تھی جتنا ظلم ہوتا تھا سب مذہبی حوالے سے ہوتا تھا انجیل کا حوالہ دے کر کے ہوتا تھا اور عیسائی مذہب کا حوالہ دے کر کے ہوتا تھا تو ایک طرح سے گھٹن کے ماحول میں عورت زندگی گزار رہی تھی نائنصافی ہوتی تھی اس کے ساتھ تو دیرے دیرے جب کہتے ہیں کہ ظلم بڑھتا ہے تو لوگ جو ہے بڑی تیزی سے اس کے خلاف اٹھتے ہیں یورپ میں یہی ہوا کہ ایک زبردست انقلاب آیا اور آوازیں اٹھیں کہ ایسے مذہب کی تعلیمات جو انسان کو انصاف نہیں دلاتیں ان تعلیمات سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں رہے گا اور ان تعلیمات میں ایک یہ بھی کہ عورتوں کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے تو اب نائنصافی نہیں ہوگی اس نعرے میں یا اس کوشش میں ذرا مبالغے سے کام لیا گیا اور مرد اور عورت کے درمیان جو فرق تھا اس فرق کو بھی نظرانداز کر کے مساوات مردوزن کا نعرہ لگا دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ مرد اور عورتیں دونوں برابر ہیں اور دونوں کے اندر کوئی تفریق نہیں حالانکہ تفریق ہے تب تو دونوں کو دو لفظ سے یاد کیا جاتا ہے وہ تفریق آج بھی مانی جاتی ہے ہر سلیم الفطرت انسان اس تفریق کو مانتا ہے اس انتیاز کو مانتا ہے اگر نہ مانتے آپ غور کریں کہ ٹرینو میں عورتوں کے لئے الگ ڈبے کیوں رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کے لئے یہ ڈبے مخصوص ہیں تاکہ عورتیں ان ڈبوں میں سفر کریں اگر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو تمام ڈبے اکثار ہیں لیکن فرق ہے تب ہی تو ان کے لئے الگ سے ڈبے رکھنے کی ضرورت محسوس کی گئی اگر فرق نہ ہوتا تو عورتوں کی آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ کتار الگ لگتی ہے مردوں کی الگ لگتی ہے اور یہ بھی کہا تھا کہ لیڈیز فرشٹ کہ عورتوں کو پہلے موقع دیا جائے جب دونوں برابر ہیں تو ان کو پہلے کیوں موقع دیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں مانتے ہیں کہ عورت اور مرد کے اندر فرق ہے مردوں کے کپڑوں کی دکانیں الگ ہوتی ہیں عورتوں کے کپڑوں کی دکانیں الگ ہوتی ہیں عام طور سے جوتے چپل کی دکانیں بھی الگ ہوتی ہیں یا یکی ان دکانوں میں الگ حصے ہوتے ہیں اس طرح سے بہت سارے مواقع پر آپ دیکھیں گے کہ دنیا مانتی ہے کہ دونوں کے اندر فرق ہے ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے اگر عورت کو یہ مانا جائے کہ اس کا دائرہ کار الگ ہے اور اس کا کام الگ ہے تو یہ اس کے ساتھ نائنصافی ہوئی اور اس کے ساتھ سمجھے کہ یہ ایک انتیازی سلوک ہوا ہے ایسی کوئی بات نہیں اس کو اس مثال سے سمجھئے مردوں ہی کو دیکھئے کہ مرد تو تمام مرد ہونے میں برابر ہیں چاہے وہ زید کی شکل میں ہو عمرہ کی شکل میں ہو بکرہ کی شکل میں ہو خالد کی شکل میں ہو سب مرد ہیں لیکن کیا یہ تمام برابر ہیں ایک دوسرے سے کیا یہ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے ایک ڈاکٹر ہے ایک انجینئر ہے ایک مزدور ہے ایک پروفیسر ہے ڈاکٹر کو ڈاکٹر کہیں گے انجینئر کو انجینئر کہیں گے استاد کو استاد کہیں گے شاگردہ کو شاگردہ کہیں گے تو اس فرق سے کیا دونوں میں کوئی انتیاز ہوا کوئی بس سلوکی ہوئی یہ یہ کہ انجینئر کو انجینئر بھی کہا جائے استاد بھی کہا جائے اور ڈرائیور بھی کہا جائے اس لئے کہ کوئی فرق نہیں تو جس طرح سے اس فرق کو ہم سمجھتے ہیں اور اس فرق کو ہم برتتے ہیں اسی طرح سے مرد اور عورت کے درمیان جو فرق ہے اس کو بھی سمجھنا اور برتنا ہوگا بشریت میں ہم دونوں کو برابر مانے دونوں کو بشر مانے دونوں کو انسان مانے اس معاملے میں واقعی مساوات ہے اس معاملے میں واقعی دونوں برابر ہیں لیکن دونوں کے درمیان پھر فرق ہے اور اس فرق کو بھی مانا جائے گا اگر یہ نہ مانا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو مرد ہے وہی عورت ہے جو عورت ہے وہی مرد ہے تو پھر یہ دو لفظیں استعمال کرنے کی کیا ضرورت ایک ہی لفظ ہوتا مساوات جس معنی میں آپ لے رہے ہیں اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جو مرد ہے وہی عورت ہے جو عورت ہے وہی مرد ہے یہ صحیح نہیں یہ دنیا کا کوئی جو ہے سلیم الفطرت انسان اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ یہ کہے کہ جو مرد ہے وہی عورت ہے جو عورت ہے وہی مرد ہے یہ ایک طرح کی سمجھے کی غلط فہمی اور یہ غلط تصور ہے اور یہ تصور اس نے اسی مقام سے جنم لیا جس کے بارے میں بتلائے گیا کہ چونکہ یورپ کے اندر عورتوں کے ساتھ بڑے امتیازات روا رکھے جاتے تھے عورت یورپی سماج کے اندر مظلوم تھی اس کو اس کے حقوق نہیں حاصل تھے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی یہاں تک کہ اس کو انسان بھی ماننے میں تعمل کیا جاتا تھا تو ظاہر بات ہے کہ کوئی چیز اور خاص طور سے ظلم جب زیادہ ہوتا ہے تو مظلوم آخر کار اٹھ کھڑا ہوتا ہے ظلم کے خلاف یہی ہوا یورپ کے اندر کہ جب زیادہ ظلم ہوا عورتوں کے ساتھ اور بھی دوسرے معاملات میں خاص طور سے مذہبی معاملات میں ہر چیز کو مذہب کا حوالہ دے کر کے اور لوگوں کو پابندہ کر دیا جاتا تھا تو یہ لوگ مذہب کے خلاف یہ اٹھ کھڑے ہوئے جبکہ ہمارے اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں اسلام کے اندر تو اول یوم سے دونوں کو ان کے حقوق حاصل ہیں اسلام نے تو اول یوم سے عورتوں کو ان کے حقوق عطا کر دیے ہیں یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس طرح کا نعرہ لگا جائے مرد و زن کے درمیان مساوات کا برابری کا ایسا نعرہ جو نائنصافی پر قائم ہمارے یہاں انصاف ہے اور وہ مساوات جو کوئی تفریق نہیں کرتی وہ مساوات صحیح نہیں ہیں اسلامی مساوات کیا ہے وہی اس کے بارے میں آپ نے سن لیا عبادت کا حق حاصل ہے جیسے مرد کو حاصل ہے ویسے ہی عورت کو حاصل ہے نیک کام کے عجر و ثواب کے حصول کا جو اختیار اور جو حق مرد کو حاصل ہے وہی عورت کو حاصل ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرِنَوْنْتَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيَيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِعَسْنِ مَا کَانُوْيَا عَمَلُونَ یہ مساوات ہے یہ برابری ہے یہ انصاف ہے کہ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرِنْتَا مرد ہو یا عورت ہو جو بھی اچھا عمل کرے گا ایمان کی حالت میں تو اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيَيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً پاکیزہ زندگی گزارنے کا اس کو موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے طرح سے اور جو بھی وہ نیک عمل کرتے ہیں اس کا اچھا عجر ملتا ہے یہ برابری ہے کہ مرد عمل کرے عورت عمل کرے مرد عجر و ثواب کا کام کرے عورت عجر و ثواب کا کام کرے اللہ کیاں اس میں کوئی تفریق نہیں ہے دونوں کو ان کا عجر و ثواب ملے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكْرٍ أَوْ اُنْتَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ يَتْقُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُزْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ قرآن کے اندر آپ پڑھیں گے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ عجر و ثواب کے کام میں دونوں برابر یَا اَيُهُنَّا سُئِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرٍ مَا اُنْتَا وَجَعْلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کر اور ہم نے تم کو جو قبیلوں میں جو تقسیم کیا الگ الگ حصوں میں رکھا تو صرف آپسی تعروف کے لئے اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے معزز سب سے مکرم وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقویہ ہو اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ مرد ہونا یا عورت ہونا یہ اللہ کے یہاں میعار فضیلت نہیں ہے بلکہ میعار فضیلت کیا ہے تقویہ ہے اللہ کا خوف ہے عمل صالح ہے اب اس میں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اگر تقویہ کے کی صفت سے مرد متصف ہے تو اللہ کی یہاں معزز مکرم ہے تقویہ کی صفت سے عورت متصف ہے تو وہ اللہ کے یہاں معزز و مکرم یہ ہے انصاف اور یہ ہے حقیقت میں مساوات اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہے کہ عورتیں مردوں کا ہی ایک حصہ ہیں ایک چیز کے دو حصے ہیں تو ایک حصہ عورتیں ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ مرد اور عورت زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں تو واقعی دو پہیے ہیں لیکن دونوں پہیے جدہ جدہ رہ کر کے اپنا کام کرتے ہیں دونوں کو ایک اٹھا کر دیں آپ دونوں کو ملا دیں تو پھر وہ گاڑی چلے گی نہیں وہ انصاف اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ دونوں کو ملا دیں دونوں کو ایک جگہ کر دیں نہیں انصاف کا یہ ہے انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ جس کا جو مقام ہے اور جس کی جو جگہ ہے اس کو اس مقام پر اور اس جگہ پر رکھا جائے اگر انصاف یہی ہے کہ کالے کو بھی کالا کہا جائے سفید کو بھی کالا کہا جائے تو یہ کیسا انصاف ہے یہ تو نائنصافی ہے یہ کیسی مساوات ہے کالی چیز کالی ہے اور سفید چیز سفید ہے نیلا رنگ نیلا ہے اور پیلا پیلا ہے یہ فرق ہمیں محسوس کرنا پڑے گا دیکھئے مساوات کو اگر سمجھنا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ مطالعے میں لے آئیں ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی ما حقو زوجت احدنا علیہ ہم میں سے کسی کی بیوی کا کیا حق ہے اس کے اوپر مرد کے اوپر بیوی کا کیا حق ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی صحابی نے سوال پیش کیا کہ ما حقو زوجت احدنا علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا اس جواب پر غور کیجئے اور پھر اندازہ لگائیے کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ کس طرح سے انصاف کیا آپ نے فرمایا ان تُتعِمَهَا اِذَا تَعِمْتَ وَتَقْسُوْهَا اِذَا اَقْتَسَيْتَ وَلَا تَزْرِ بِالْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّح وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ یہ ابو دعود ابن ماجہ مسناد احمد وغیرہ کے صحیح روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کو جو جواب دیا اس میں یہ فرمایا کہ ایک عورت کا حق اس کے شوہر پر یہ ہے کہ ان تُتعِمَهَا اِذَا تَعِمْتَ جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاو پہنو تو اس کو بھی پہناؤ اَن تُتِعِمَهَا اِذَا تَعِمْتَ وَتَقْسُوحَا اِذَا تَسَيْتَ کھانے پینے میں برابری ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ تم جو ہے ادھر ادھر کھا پی کر کے مست رہو اور عورت گھر کے اندر فاقے سے رہے ایسا نہیں کہ تم اچھا کھانا کھاؤ اور اس کو خراب کھانا کھلاو نہیں اس میں برابری ہے وَتَقْسُوحَا اِذَا تَسَيْتَ جیسا لباس تم پہنتے ہو ویسا اس کو بھی پہناو لباس میں بھی تفریق نہیں ہونی چاہیے جو میعار زندگی انسان کا ہے کھانے پینے میں اور لباس و پوشاک میں جس میعار کی زندگی گزار رہا ہے تو اسی وہی میعار عورت کے لیے بھی چاہے کھانے کا معاملہ ہو یا لباس کا معاملہ ہو اسی طرح سے عورت کا حق یہ بھی ہے کہ وَلَا تَذْرِ بِلُوَجِ چہرے پر مت مارو چہرہ انسان کا سب سے نمائع اور سب سے شرف والا حصہ ہے تو اگر کبھی کسی وجہ سے عورت کو مارتے ہو تو چہرے پر مت مارو اور برا بھلا نہ کہو قُبْحَ کی طرف اس کی نسبت نہ کرو وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ اگر کبھی ناچاقی ہو جائے تو گھر ہی کے اندر اس سے جدائی اختیار کرو این بستر الگ کر کے نہ یکی اس کو گھر سے نکالو تو یہ انصاف اور یہ مصاوات ہے مصاوات یہ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ مرد اور عورت دونوں ہر حیثیت سے اقصہ ہیں اور دونوں میں سے ہر ایک کو وہی کام کرنا چاہیے جو دوسرا کرتا ہے دونوں کو ہر معاملے میں اسی نظر سے دیکھا جائے جس نظر سے دوسرے کو دیکھا جاتا ہے یہ مصاوات نہیں ہے یہ انصاف نہیں ہے بلکہ انصاف کے خلاف ہیں لہذا اس نعرے سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اور اس نعرے کو مذہب اسلام پر نہیں پھٹ کرنا چاہیے یہ کہیں اور کی بیماری ہے یہ کہیں اور کا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کا ایک پس منظر ہے اسی پس منظر میں اس کو سمجھنا چاہیے ہمارے یہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ اس طرح کے نعرے دھوڑائے جائیں اور اس طرح کے نعرے لگا کر کے عورتوں کو لڑکیوں کو بے وقوف بنایے جائے یہ حقیقت میں بے وقوف بنانا ہے اور جو لوگ اس طرح کے نعروں میں اور اس طرح کی تحریکوں میں شامل ہوتے ہیں یا شکار ہو جاتے ہیں وہ سمجھے کی غلط فہمی کا شکار ہیں لہذا اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ علمین ہمیں اس دنیا کے اندر باعزت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور دونوں کو جو تُو نے مقام دیا ہے مرد کو اور عورت کو اس مقام کو ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین